دوستوب دادا برمن نے جب سنگیت کی شروعات کی ان کے دل میں بالکل سنگیت بس گیا مند میں سنگیت بس گیا اور انہوں نے بھی طے کر لیا کہ اپنے جیون کو سنگیت کے نام سمرپت کرنا ہے تو استاد بادل خان اور استاد بھشم دیو چٹر جی سے انہوں نے سنگیت سیکھا اور اسی درمیان ان کی ملاقات اس دور کے جانے مانے سنگیتکار قائق اور کلاکار ایکٹر کیسی ڈے صاحب سے ملاقات ہوئی کیسی ڈے کو انہوں نے اپنا گروہ بنا لیا اور ان کو گروہ بنانے کے بعد میں کئی سارے باریکیاں میوزک کی انہوں نے سنی 1933 میں پنکج ملک صاحب کے سنگیت نردیشن میں ایک گانا گایا ہے فلم کے لیے بڑی خوشی خوشی گھر آئے گی چلو یار فلم میں گانے کو ملا ہے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں پتا چلا کہ وہ گانا ان کی آواز میں نہیں بلکہ اس دور کے ایک اور گائک پہاڑی سانیال کی آواز میں ریکارڈ کر دیا گیا ہے بڑا دکھ ہوا اور یہ بھی سوچا کہ کبھی نہ کبھی اپنا دن آئے گا جو وہ دکھ تھا وہ جو آہ تھی رفی صاحب کے بہت ہی پیاری آواز کا انداز میں ہم آپ کے لئے بیش کرنے والے ہیں اور رفی صاحب کی آواز کا بڑا ہی خوبصورت انداز پیش کرنے کے لئے آج ہمارے بیچ مجھ لگتا ہے ایک رامبو فن پریبار پہلے بھی اس کلاکار کو سن چکا ہے لیکن میں پھر سے ایک بار ان کا پریچہ کرانا چاہوں گا یہ وہ کلاکار ہیں جنہوں نے بھارتی رنگ بنچ پر رفی صاحب کی گیتوں کو سجایا اور کچھ ہی دنوں پہلے مہاراشتری سرکار نے کلا بھوشن اوارڈ سے سمبانت کیا شرکان ناران جی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ان کی آواز میں سنتے ہیں فلم کالا بازار سے یہ گانا ہے موسیقی موسیقی اپنی تو ہر آہیک توفان ہے موسیقی 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 موسیقی